ہلو گائز ویکم ٹو گیمنگ آئی لینڈ ٹو تھاؤزن سسٹین آج ہم کھیل رہے ہیں ریال گینگسٹر کرائیم سٹی ریال گینگسٹر کرائیم سٹی میں آج ہم نے ایک نیا مشن لیا ہے جو کہ جیکسن نے میں دیا ہے کہ جتنے بھی یہاں پر مافیا کی ڈیلرز ہیں ان سے رابطہ کرنا ہے اور ان کو کہاں کہاں سے سپلائی ہو رہی ہے جتنے بھی جو مین ڈیلر ہے اس کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تھی تو اس کے لئے پہلے میں نے یہاں پر ٹرائے کی آنے کی لیکن میں نے سب کوئی اڑا دیا جو کہ انفرمیٹر جو انفرمرز تھے ان کو بھی میں نے اڑایا کل کر دیا سب کوئی اور کچھ بھاگ گئے کچھ کو میں نے مار دیا تو اب میرے پاس کوئی ایسا کلیو نہیں تھا مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کرنا کیا ہے کبھی ایک بار ڈس بین کو میں کک کرتا کبھی دوسری کو پھر ایڈ دی اینڈ میں نے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اس مشن کو فیل ہو جائے گا کوئی بات نہیں لیکن ہمیں دوبارہ جانا ہے جیکسن کے پاس اور اس سے دوبارہ سے اس مشن کا جو ہے وہ اسائیمنٹ دینی ہے اور پھر اس مشن کو دوبارہ سے کمپلیٹ کرنا ہے تو ڈسائیڈ کرنے کے بعد اب پھر میں نے سوچا کہ ایک بار میں اچھے سے چھان بین کر لوں شاید یہاں پر مجھے کوئی کلو مل جائے لیکن یہاں پر بس یہی تھا کہ جو چیلنج تھا جو کہ اوبجٹس کو ہٹ کرنا تھا وہ میں نے کرتا رہا ہے تو اس کے بھی اوپر بھی پیسے ملے یہ بڑا کمال کا سٹی ہے جہاں پر آپ تھوڑی بہت بھی حرکت کریں گے کوئی کام کریں گے اس کے بھی آپ کو پیسے ملیں گے تو یہ دیکھیں مجھے پیسے ملے تو میرا نیک خیال کہ یہاں پر مجھے کوئی ایسا کلو ملے گا جو کہ مجھے اس مین ڈیلر کے پاس لے کے جائے گا پھر میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ بس آپ تھک کہ ہوں بہت زیادہ تو ہم بھی جانا چاہیے گا تو جانا چاہیے جیکسن کے پاس کیونکہ جیکسن ہی میرا وہ مین پرسن ہے وہ مین بندہ ہے جو کہ مجھے نئی نئی اسائیمنٹس دیتا ہے اور میں نے اس کے اسائیمنٹس کو پورا کرنا ہے اس کے اگینس وہ مجھے پیسے دیتا ہے تو یہ چلتے ہیں آپ جیکسن کے پاس ریورس تو جانے سے رہے گاڑی کو تھوڑا سا موڑیں گے یہاں پر بڑی احتیاس سے گاڑی چلانی پڑتی ہے کسی سے گاڑی چھیننی بھی ہے تو وہ بھی بڑی احتیاس سے کیونکہ پولیس جگہ جگہ پر ہے اور پولیس ویلے اگر آپ کی بیچھے ایک بار لگ گئے نا تو پھر آپ کو ان سے جان بچانا بہت مشکل ہوگا اس گیم میں کیونکہ یہاں پر یہ گیم میں نے بہت ساتھ کھیلی ہے تو اس گیم میں پرابرم ہی ہے یہ سب سے بڑا کہ یہاں پر جو گاڑی ہیں پولیس والوں کی وہ روبوٹ بن جاتی ہیں جتنا مرضی چھ کر لیں گے اور ایٹ دی اینڈ آپ کو مرنا پڑے گا تو اس لیے بڑا کیر فولی اپنی مشنز کو پورا کرنا ہے بے شک جو یہ گینگسٹر ہے وہ بڑی اچھی ریپو رکھتا ہے پاس میں لیکن جب یہ واپس آیا ہے ٹاؤن میں تو پھر اب یہ کہ یہاں پر مجھے کھڑے ہو کے اس کو ریڈی ہونا ہے جو یہ اسائیمنٹ دے گا تو ریڈی کے بڈن پر میں کلک کروں گا ویپنز تو بہت اچھے اچھے ملیں گے یہاں پر لیکن جتنا پیسہ ہے پاس اسی سے آپ سے ویپن لیں گے لیکن آج دستہ سارے ویپن لیں گے جس مشن کو میں نے پاس کرنا ہے اس کے لیے گرینیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے یعنی کی بم کا ہونا بہت ضروری ہے تو اسے دستی بم بھی کہتے ہیں تو اس بم کے بغیر وہ میرے خاصے مشن پاس نہیں ہو سکتا تو اسائیمنٹ لے رہا ہوں دیئر کیمپ ایر ڈی اینڈ آف تی سٹریٹ او اینڈ آف تی سٹریٹ ٹیک مائی کار اینڈ آؤٹ ہو اس دیئر ڈیلر وہ کہتا ہے یار کہ جاؤ اور اس گلی کے اینڈ میں کچھ ڈیلرز رہتے ہیں اور کچھ انفارمرز ہیں جو کہ مافیا کی بند ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ یار مین ڈیلر کونس ہے کیونکہ اس تک اپروچ کرنا ہے اور اس کو اپروچ کرنے کے لیے وہ کہتا ہے نا کہ گھی اگر سیدھے ہاتھوں سے نہ نکلے تو پھر ٹیڑے ہاتھ کرنے پڑتے ہیں تو پھر اس لیے تو ویپن ساتھ دیکھے جا رہے ہیں کہ اگر وہ ٹیڑہ پن انہوں نے دکھایا تو پھر ہم بھی ٹیڑہ پن دکھائیں گے تو چلیں مائل سٹونز دیکھ کرتے کرتے یہاں آخر کار ہم پہنچیں گاڑی ہم نے آئی ویلیف کاریئر گاڑی یہیں پر ہم نے آئی چھوڑنی ہی اپنی اور جہاں سے مشن سٹارٹ ہوگا وہاں تک پہنچ رہا تو کہتا ایک ٹیک ہم اوکی یو آس فور دس سارے جو مافیا کے ہیں جو گینکسٹرز ہیں باقی وہ آ چکے مجھے مارنے کے لیے اور میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ جلدی سے میں گریڈ نیٹ لے لوں گولیوں سے یہ مرنے والے نہیں یہ مجھے مار دیں گے اور ہم مجھے دور جا کے ان کو مارنا پڑے گا کریب جا کے بم بلاس کیا تو پھر میں بھی مر جاؤں گا اب مجھے ان پر بم بلاس کرنا ہے اور یہ میں نے بم بلاس کیا ایک بندہ بج گیا کہتا ہے دونٹ ہٹ می آئی سرنڈر میں نے سرنڈر کر لیا مجھے مارو نا پلیز پہنچ پہنچ پہ ریٹ بھی کروں ریڈی ہونا تھا کیونکہ اس ڈیلر تک پہنچنے کے لیے پھر اس کے بندے آئے لیکن میرے سے یہاں پر گلتی ہوئی کہ میں نے اپنے آپ کو بھی ان کے ساتھ لے اڑا تو دوستو آج کا مشن تھا یہی تک امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکس مشن پہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں اور ہم مل کے اس مشن کو پاس کریں اپنا خیال رکھنا اور اللہ حافظ